مراز کا ٹیشنہ سی پر رکھو پر لکھو گئے تھا وہ یہ کس طرح دوسرا بولو گئے تھا جب تو سمجھ میں آرہا ہے انہیں اللہ کے پاس جانے کا ارادہ نہیں کریا تو انہیں مورید کہا کہ ہم اس کی مراد چاہے دولت مراد ہے خواہش مراد ہے عزت مراد ہے یہ مراد اس کے چاہے تو مطلب چاہے گا تھا اللہ کو چھوڑ کر دولت کو اپنا رب بنایا سو انہیں انہیں دنیا کا تعلیم ہے اسے یہ چھوڑا سو دوسرا نہیں ہونا اللہ کے پاس جانے والے کیسے رہتے والوں آپ کو پوچھتے صاحب پانچ وقت کی نماز کرے چاریس پر آٹھ کرتا کہتے چاریس پر آٹھ کرتا ربزت پر چھے سجدے کرتا حبید دل نماز پر لکھا کونسی نماز نہیں ہے صاحب پدر کا تو نہیں ہے زہر کا تو وقت نہیں آسر کا تو نہیں کونسی نماز کا وقت ہے پیرو مشیب دیکھتے سورج نکل دیا کہا ٹائم کے حال دیکھتا سوالہ ساتھ ہے اچھا پڑھا تو فرس پڑھ لیا تو بس ہے سنت موقعہ بھی ادا ہوگی فرس بھی ادا ہوگی اللہ پوچھتا نہیں تجھے بس لے نہیں صاحب وہ سیتر نماز بولے میرا چاہاں ابھی اللہ سے سرکر کرے اللہ کی حریب ہوگا اچھا ہے کام ہو اشراح کی دور سبحانہ دیکھ تو خادم حسیر الدین ملیہ ملکو پہ جائیں صاحب نماز کو پڑھتا ہے ملکو پہ جائیں ملکو پہ جائیں ملکو پہ جائیں اور عبادت کرنا چاہتا ہوں کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اشراح کی نماز پڑھ لیتے دور پھر دوسرے دن تیسے دن کی بات کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھ لیتے مریل اصل انہوں تھے جو اللہ تک جانے کے لیے بہانے بھونتے تھے غیت دنکوا پڑھالے گو پہ جائیں قید کر لوشم جائیں جائیں